نمسکار میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کو لے کر مچا بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا عمران سمرتک اور پولیس فورس کے ٹکراو کے بعد پورے لاہور کو چھانی میں تبدیل کر دیا گیا توشہ کھانا معاملے میں پچھلے کئی دنوں سے پاکستانی سرکار چاہ کر بھی پور پردان منطری عمران خان کو گرفتار نہیں کر پا رہے لاہور کا جوان پاک جہاں عمران خان رہتے ہیں وہاں عمران ایک الگ سرکار چلا رہے ہیں ان کے سمرتک پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں پولیس کو عمران کو گرفتار کرنے سے روکا جا رہا ہے حالات یہ ہو چلے ہیں کہ پورے علاقے میں گولیوں کے شیل اور راکٹ کے کھوکے بکھرے پڑے ہیں اور عمران خان ویڈیو جاری کر کر کے پورے پاکستان میں دنگیں خرار اسی بیچ پاکستان کی سوشنا منطری نے جو بیان دیئے اس سے پورے ایشیا میں ہڑکم مچ گیا ہے سوشنا منطری مریم اورنگزیب کے بیان سے یہ مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی پاکستان میں حالات اور بگلیں گے اور عمران کہی پاکستان کے پھر سے دو ٹکڑے تو نہیں کرنے کی سازش کر رہا ہے مریم کے مطابق عمران گلگٹ بالٹستان کی پولیس کو اپنے ساتھ لے چکے ہیں اور یہ پولیس فورس انہیں بچانے کا کام کر رہی ہے مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا ہے کہ گلگٹ بالٹستان کی پولیس کا استعمال کر عمران نہ صرف گرفتاری سے بچ رہے ہیں بلکہ گلگٹ بالٹستان پولیس پنجاب پولیس پر حملے بھی کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ حالات بڑے گھا تک ہیں یہ گریگٹ سے بھی بورے حالات ہیں اور یہ حالات کئی بڑے سوال بھی کھڑے کرتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہوگا اس دیش کا جب کسی دیش کی فورس اپنے ہی دیش میں کسی حصے میں نہ پہنچ پائے سوال نمبر دو کیا ہوگا اس دیش کا جب ایک ہی ملک کی دو پولیس فورس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے سوال نمبر تین کیا ہوگا اس ملک کا جب دیش کی سینہ کے خلاف وہاں کی جنتہ سڑکوں پر آ جائے سوال نمبر چار کیا ہوگا اس ملک کا جب سرکار پولیس اور سینہ کسی ایک انسان کو گرفتار نہ کر پائے سوال نمبر پانچ کیا عمران خان پھر بنائیں گے دوسرا بنگال اور آخری سوال کیا پھر پاکستان کہوں گے دو ٹکڑے یہ سوال بڑے ہیں یہ سوال گھاتک ہیں یہ سوال گریگٹ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کریں پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس سے وہاں سرکار کا اقبال پہلے ہی جنتہ کے بیچ دم توڑ چکا ہے اور اسی کا فائدہ عمران اٹھاتے دکھ رہے ہیں توش خانہ معاملے میں دوشی عمران دیش کے ایک راجی کی پولیس کو دوسرے راجی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب دیش دو ٹکڑے میں ٹوٹنے کی کاغار پر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جو زمان پاک یعنی عمران کے گھر کے باہر کی ہے کیسے وہاں ان دنوں بڑا بوال مچا ہے دیکھیں کیسے عمران کے گھر کے باہر پاکستان میں ڈیموکریسی کے ارتھی نکالی جا رہی ہے لوگ سڑکوں پر عمران کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں فوج عمران تک پہنچ نہیں پا رہی راستہ بنانے کے لیے لوگوں پر تیزاب ڈالنے کے بھی آروپ لگے ہیں عمران خان نے سرکار کو بتا دیا ہے کہ لاہور کے اس علاقے میں ان کی سرکار ہیں ان کی سطح ہے وہ جو چاہے وہ کریں گے وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کی بھیڑ جھٹا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہوئے یا کناستہ میرے پاکستانیوں پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگئے ہیں باہر اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے پر بننے والی قوم ہے آپ نے اپنے حقوق کے لیے حقیقی ازادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنا ہے باہر دیکھیں عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہو یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گی اور یہ بترین غلامی ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے سرکار اور عمران آمنے سامنے ہیں اور عمران پاکستانی فوج اور سرکار سب سے بڑے دکھائی دے رہے ہیں وہ خود کے حتیہ کی سازش کا عاروب سرکار پر لگا رہے ہیں اپنے ہی دیش کے اقراج جگلگٹ بالٹستان کی فوج سے پنجاب پولس پر حملہ کرا رہے ہیں زمان پاک ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مقبوضہ کشمیر ہے جس طرح کا پولیس نے حملہ کیا ہمارے لوگوں کے اوپر یہ تو یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی کیا وجہ ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا اور نقصان پچایا وارٹر کیننز ٹیر گیس شیلنگیاں گھر کے اندر کی یا بچارے ملازم تھے عورتیں تھی تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جب میری بیل اٹھارا تک تھی اور میں نے صرف وہ جس کے اوپر انہوں نے وارنٹ نکالے ہیں ان کو پتا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ ایف ایٹ کے چہری اسلام آماد میں جا رہا کیونکہ وہاں دو دفعہ دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں اور وہاں وکلا بھی اور جج بھی شہید ہوئے ہیں تو میں نے وہاں سیکیورٹی کی وجہ سے اور ان کو پتا ہے کہ میں نے تو سیکیورٹی کی وجہ سے مینی اوپیر ہوا اب پھر سے تیاری کر رہے ہیں بھاری کنٹنجن پولیس کی تیار ہو رہی ہے رینجنز تیار ہو رہے ہیں پھر جس طرح زمان پاک کو فتح کرنے آنا ہے کل ملا کر سرکار کے ہاتھ خالی ہیں عمران پاکستان میں پیریلل گورنمنٹ چلا رہے ہیں پاکستان کی سوچنا منطری مریم اورنگزیب کے گلگٹ پولیس فورس پر آروپ لگانے کے بعد شہباز سرکار نے وہاں کے آئی جی کا ٹرانسفر کر دیا وہاں کے آئی جی محمد سعید کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب ان کی جگہ سرکار نے ڈار علی خان کھٹک کو وہاں پر آئی جی بنایا ہے سرکار نے عمران کو گھیرنے کی رنڈیتی تو بنائی ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر گلگٹ کی فورس عمران کا ساتھ کیوں دے رہی ہے تو ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے سب سے پہلے جانئے کہ مریم اورنگزیب نے کیا آروپ لگائے گلگٹ پولیس نے پنجاب پولیس پر حملہ کیا پنجاب پولیس کو عمران کی گرفتاری سے روکا گلگٹ پولیس کے جوان سیبل میں عمران کو سیکیور کرنے میں لگی اب ذرا یہ بھی جان لیجئے یہ فورس ایسا کیوں کر رہے گی دراصل پاکستان کے عویق قبضے والے گلگٹ پالٹستان میں عمران کی پارٹی پی ٹی آئی سرکار چلا رہی ہے تہتیس سیٹو والے پی اوکے میں عمران کی پارٹی پی ٹی آئی نے پائیس سیٹے جیت کر سرکار بنائی ہے یعنی پی ٹی آئی وہاں پاور میں ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی کے ہی خالد خرشید سی ایم بنے بیٹھے ہیں جو عمران کے بہت خاص مانے جاتے ہیں آئیے اب آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آخر پاکستان کے پور پی ایم عمران خان کے گرفتاری کے لئے جو ڈراما چل رہا ہے وہ توشہ خانہ معاملہ ہے کیا توشہ خانہ اصل میں پاکستانی کیبنٹ کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں وہاں کے پی ایم یا پھر راشپتی کو دوسرے دیشوں کی سرکاروں راشت پرمکھوں اور ویدیشی مہمانوں سے جو توفے ملتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے عاروپ یہ ہے کہ عمران خان 2018 میں پاکستان کے جب پی ایم بنے تھے اس دوران انہوں نے جو توفے انہیں ملے انہیں پہلے توشہ خانہ میں جمع کروایا پھر سرکار کے نیموں میں سنشودھن کر انہیں سستے داموں پر پھر سے خرید لیا اور بڑے منافع پر بیش جالا اسی کو لے کر عمران خان گھرے ہوئے عمران خان کے خلاف کل 37 معاملے ہیں ان میں پاکستان کی کینڈی جاج ایجنسی ایف آئی اے دوارہ درج معاملے بھی شامل ہیں ستر سال کے عمران خان کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا اور اسی کے بعد سے انہیں گرفتار کیا جانا ہے کیا ہے توشہ خانہ کے نیم یہ بھی سمجھ لیجئے سرکاری خزانہ توشہ خانہ کی شروع تو 1974 میں ہوئی تھی جہاں پر پردان منتریوں اور سارے منتریوں سہید پاکستان کی جو سرکاری ادھکاری ہیں اور ان کو ویدیشی ادھکاریوں سے ملنے والے توفے یا مہنگی چیزوں کو آرکائیو کیا جاتا ہے ادھکاریوں کو اس بات کی گھوشنا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انہیں کون کون سے گفت ملے ہیں کس کس سے ملے ہیں صرف پاکستان کے پی ایم اور راشپتی کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ تیس ہزار پاکستانی روپیوں سے جو کم راشی کے توفے ہیں انہیں اپنے پاس رکھ لیں باقی توشہ خانہ میں جمع کر آتے ہیں لیکن پی ایم اور راشپتی مہنگے گفت کے بدلے ایک تائے رگم چکا کر ہی اسے اپنے پاس رکھ سکتے عمران خان پر آروپ ہے کہ انہوں نے یہاں سے کچھ مہنگے گفت اپنے پاس رکھ لیے تھے اور اس کے بارے میں چناؤ کے دوران اپنی سمپتی کی گھوشنا میں کوئی جاتاکاری نہیں تھی عمران خان پر آروپ یہ بھی ہے کہ انہوں نے گفت میں ملی ایسی تین گھڑیوں کو بیچ کر چھتیس ملین ڈالر کی کمائی کی جس کی پاکستانی کرنسی میں راشی ہوتی ہے ایک ہزار تیرہ کروڑ روپ ہے کیسے ہوا خلاصہ اب یہ بتاتے ہیں آپ کو کس پورے معاملے کا خلاصہ کیسے ہوا ایک پترکار نے آرٹی آئی ڈالی اور اس میں عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی سرکار سے جواب مانگے کہ انہیں کونکون سے تحفے ملے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی کے اندری سرکار نے اس سمیں اس آرٹی آئی کا جواب دینے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس سے جو دوسرے دیشیں ان کے ساتھ پاکستان کے سمت خراب ہو جائیں گے پترکار یہی نہیں رکا وہ فیڈرل انفرمیشن کمیشن کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آرٹی آئی کا تو کوئی وجود ہی نہیں بچا ہے سرکار جانکاری نہیں دے رہی ہے فیڈرل انفرمیشن کمیشن نے کیبینٹ ڈیویجن کو آرٹی آئی کا جواب دینے کا عادیش دیا لیکن عمران خان پھر بھی آرٹی آئی کا بھی سرکار سے اس آرٹی آئی کا جواب دینے کے لیے کہا لیکن کچھ ہو پاتا اس سے پہلے ہی عمران خان ستہ سے باہر ہو گئے اور پی ایم ایل ان ستہ میں آگئے ستہ گوا چکے تھے ستہ سے تاب ہی گوا آئی عمران خان ستہ پہلے ہی گوا بیٹھے تھے پاکستانی میڈیا میں اس معاملے نے خوب ہوا پکڑی تھی جس کا خمیازہ چناؤوں میں بھی ہوا اور سرکار جانے کے بعد بھی ہوا نتیجہ یہ ہوا تاکہ مہنگے توفے بیچ کر پیسہ کمانے اور اس کی گوشنا نہیں کرنے کے آروپ ثابت ہونے کے بعد پاکستانی چناؤ آئیوگ نے 21 اکٹوبر 2022 کو پور پردان منطری عمران خان کو پانچ سالوں کے لیے نیشنل اسیمبلی سے ڈسکوالیفائی کر دیا بس تب ہی سے عمران سینا پولس اور سرکار کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں آپ کو ہماری یہ سٹوڈی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے